مہنگے آئی فونز کی شوقین افراد کے لیے بڑی خوشکبی اب آئی فون آسان ایک ساتھ پر بھی دستیاب ہوگا جی ہاں نگران وفاقی حکومت نے عوام کو قسطوں پر آئی فون دینے کا منصوبہ شروع کرنے کا اعلان کر دیا جس کا آغاز 12 جنوری 2024 سے ہوگا نگران وفاقی وزیر براہ انفرومیشن ٹیکنالوجی عمر سیف نے 12 جنوری 2024 کو ایک اقدام کے آغاز کے لیے ٹیلی کوم سٹیک ہولڈس کے ساتھ تاون کی تفصیل جاری کر دی اس سے قبل انہوں نے یہ اعلان اکتوبر 2023 میں کیا تھا اس وقت ڈاکٹر عمر سیف نے کہا تھا کہ پاکستان میں بہت سے لوگ فون تو استعمال کرتے ہیں لیکن وہ سستے فونز ہوتے ہیں کیونکہ 82 لاکھ یا 3 لاکھ کا فون یک مشت خریدنا ہر کسی کی دسترس میں نہیں اب اس منصوبے کا اعلان کرتے ہوئے ڈاکٹر عمر سیف نے کہا کہ یہ پروگرام سارفین کو آسان قسطوں کے ذریعے جدید ترین موڈل کے فونز حاصل کرنے کے قابل بنائے گا نگران وفا کی وزیر عمر سیف نے بتایا کہ آئی فونز بھی اس پیشکش میں شامل ہوں گے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان ٹیلی کمیونکیشن آتھورٹی قسط کی آدائیگی میں ان ناکامی کی صورت میں ہینڈ سیٹس کو بلوک کرنے کے لیے ڈیوائز آئیڈنٹیفکیشن، ریڈیسٹریشن اور بلوکنگ سسٹمز کو نافذ کرے گی عمر سیف نے واضح کیا کہ اس پالیسی کا بنیادی مقصد ذمہ دارانہ مالیاتی روپے کو فروغ دینا اور ملک میں سمارٹ فونز کی رسائے کی مسلسل توسی کو یقینی بنانا ہے نگران وفا کی وزیر عمر سیف نے کہا کہ ٹیلی کوم کمپنیاں ایک ساتھ کے منصوبوں کے ذریعے سارفین کو براہ راست سمارٹ فونز فراہم کر کے ایک آہم کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں اس طرح موبائل براؤڈ بینڈ کے فوائد خاص طور پر کم آمدنی والے طبقوں تک پہنچتے ہیں